ہم نہیں کرنے دیں گے وہ جملے نہیں بولنے دیں گے جو جملے قرآن کے خلاف ہوں مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہوں وہی جملے ممبر سٹیٹ پر آئیں جو قرآن کے تابع ہوں حدیث کے تابع ہوں وہ اشار میں ہوں منظوم کلام میں ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے شیئر پڑھیں قرآن کے مطابق ہوں حدیث کے مطابق ہوں اللہ نے آواز بخشی ہے آواز کے ساتھ پڑھے سرم بخشی ہے سرم کے ساتھ پڑھے ترنم بخش ہے ترنم کے ساتھ پڑھے جماعت کی ترجمانی کریں مسلک کی ترجمانی کریں آگے پڑھیں لوگوں کو قائل کریں لوگوں کو ملیں محبت کریں پیار کریں میڈیا پر آئیں میڈیا پر بھیان کریں کسی سے کوئی بغس اناد کینا نہیں ہے ہر شخص میرے مسلک کا خطیب ہے باعث ہے اس کا اترام ہے لیکن وہ جملہ جو قرآن حدیث منجہ الحدیث کے خلاف ہوں وہ کوئی ہو تم تو کہتے ہو خطیب میں کہتا ہوں علامہ شہید بھی کیوں نہ ہوتے حضرت ساجد میر صاحب کیوں نہ ہوں میری قیادت سیادت میرے علماء کبار کیوں نہ ہوں ان کی زبان سے بھی وہ بات ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو ہم علانیہ روکیں گے بھی علانیہ ٹوکیں گے بھی یہ ہمارا مسلک ہے یہ منع جائے یہ عقید ہے اور چھوٹے سے چھوٹا خطیب ہو قرآن اور سنت کے مطابق بات بیان کریں وہ ہمارے ماتے کا جمر ہے اپنے انداز سے لوگوں کو متصر کریں اپنے لباس سے لوگوں کو متصر کریں اپنی وضا قطع سے لوگوں کو متصر کریں مجھے تو خوشی ہوتی کسی کو اللہ نے وضا قطع دی ہے کسی کو صورت دی ہے کسی کو سیرت دی ہے کسی کو آواز دی ہے کسی کو اشار کا ملکہ دی ہے کسی کو نظم پڑھنے کا ملکہ دی ہے کسی کو نات پڑھنے کا ملکہ دی ہے کسی کو قرآن پڑھنے کا ملکہ دی ہے کوئی مناظر ہے کوئی مسئلہ کی کسی انداز میں ترجمانی کرتا ہے کریں اللہ سب کو تفیق اطاف فرمائے لیکن وہ جملان نہ کہیں جو قرآن حدیث دین شریعت کے خلاف ہو کہ بندہ عرص پر بیٹھا ہو تقریق کر رہا ہو اور پیسے وصول کر رہا ہو یہ شریعت کے خلاف ہے اس سے رسول اللہ نے روک ہے تو جاؤ کہ جب وہاں آکے کہنا ہے میں تو نات سننا تو یہ ارام ہے یہ نہیں مان کرنے دوں گا عرص کے جا کے حوصلہ افضائی نہیں وہاں جا کے رد پیغمبر بزاروں میں جاتے تھے مڈیوں میں جاتے تھے وہاں کیا کہتے تھے کہ میری ظلف خوبصورت ہے ہاں خوبصورت تو تھے جمیل تو تھے موقع مال ہوتا ہے جہاں شرک ہوتا ہے وہاں شرک کا رد ہوتا جہاں ملاوٹ ہوتی ملاوٹ کا رد ہوتا فرماتے کولو لا الہ الا اللہ کافر کہتے ہمارے پوری منڈی کے محول کو خراب کر دیا جہاں آکے باز کرنے آگئے ہو توید بیان ہوتی لا تزہ کا رد ہوتا اللہ تفیق دے تو رد کرو لیکن تفیق رد کی ہو تعید کی نہ ہو وہ ماں مرے دوسرے دیسرے دن وہ کل کریں پیسے لے ہو تو میں تو انہوں تعریف کرنا تو انہوں در رد کرنا کیوں میں پھاگا لگ کہ جو کول کریں ان کا رد کروں اور تم درس دے کے بیس پچیس تیس ہزار لے لو بچارے یتیموں سے غریبوں سے مسکینوں سے جن کی ماں فوت ہو گئی ہے تم ان سے پچیس ہزار لے کے گھر چلے جاؤ اور ماں کے بھی چھوڑے اور دوڑے اور مسیح سنا کے لے جاؤ اور وہ تیسرے دن وہ کول کر کے صرف فروٹ اور پانچ سو روپیہ لے آئے وہ تو بیٹی ٹھہرہا اور تمہیں میں اہل سنت کا ہوں تمہیں آل الحدیث کا ہوں یہی کہوں گا کہ تیسرے دن پانچویں دن ساتویں دن میت کے گھر اجتماع کرنا کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے چاہے درس کے چکر میں ہو چاہے کسی اور چکر میں ہو وہ بھی لوگ وہاں گناہ نہیں کرتے قرآن ہی پڑھتے قرآن ہوتا ہے درس ہوتا ہے کل میں کیا ہوتا ہے قرآن کے پارے پڑھتے اس کے بعد عالم آتا ہے واز کرتا ہے دعا کرتا ہے وہاں گالیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اور تم جا کے درس دے کے پیسے لے اور تمہارا زنت ہے یہی وہ رد ہے جس کا میں رد کیا کرتا ہوں باقی میں کسی ذات شخصیت کا انکاری نہیں ہوں سارے میرے لئے واجب الاعترام کسی کا کوئی انکار کوئی اختلاف نہیں ہے واجب الاعترام میں ساری شخصیات سب کی خدمات ہیں اللہ کی قضم ہے تو کسی خطیب جو قرآن سنت کے تابع ہے بیان کرتا ہے اس کے لئے دعائیں کرتا ہو سفر میں ادھر میں کہاں تھے مولانا شریف العبادی رحمت اللہ بیان کرتا تھے فانس بھی کرتا تھے مسلک بھی بیان کیا لوگوں متاثر بھی کیا لوگوں ٹرالیوں پر وہاں کیسے جائیں قصور تو آج بھی لگی ہوتی ہے ہم نے کب اختلاف کیا خطیب ایشیہ قاریب تلفید صاحب تھے اپنے ترنوں میں قرآن پڑھتے تھے سنتے تھے سناتے تھے کب انکار کیا ہم کہتے ہیں منحج جو ہے وہ آل الحدیث کا ہو انداز آپ کو اللہ نے جو بخش ہے اس کو بیان کریں اللہ سب کو تفیق عطا فرمائے لیکن منحج سے نہیں ہٹنے دوں گا اے دوں گا جڑا بڑا سا غدیا لفظ ہے منحج سے نہیں ہٹنے دوں گا جو ہٹے گا اس کو انشاءاللہ نہیں رہنے دوں گا سٹیج سے اتاروں گا سمجھاؤں گا میں نے ایک ایک شخص کو ایک خطیب کو سمجھایا تو مجھ سے بہتر جو ہے جانتے ہو مجھے زود کہتے ہیں جی آپ ان کو تنہائی میں صفا فلاں 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 کو ہتا ہے میں نے سب کو تنہائی میں سمجھایا ایک ایک خطیب کو گرف بلا کے بٹھا کے سمجھایا یہ لفظ ٹھیک نہیں یہ لفظ ٹھیک نہیں یہ لفظ نہیں جس کا نام لو خطیب کا میں آپ کو بتانے کے لئے تیار ہوں سب خطبہ کی دعوت کر کے بٹھا کے محبت کر کے پیار اقیدت رکھ کے یہ لفظ ٹھیک نہیں یہ لفظ ٹھیک نہیں یہ اللہ کے لئے اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ کام چھوڑ دو یہ چھوڑ دو جب جو بات آگے اللہ اس پر رحمت فرمائے جو نہیں آیا پھر میں نے اس کو سٹیج پرگڑنا شروع کر دی ہے یہ الفاظ ذات نہیں پھر بھی ذات نہیں پھر بھی کسی شخصیت کی ذات نہیں سب کا اتران سب کا اکرام لیکن منحج سے نہ ہٹانے دوں گا اور نہ ہی کوئی ایسا چملہ بولنے دوں گا جو منحج کے خلاف ہو عقیدے کے خلاف ہو مسلح قیل دیس کے خلاف ہو اسی پر ہم نے اس گلشن تحفظ کی قسم اٹھائی یہ مسلح قیل دیس ہے ہم نے اس سے وفداری کا حلف لیا ہوا ہے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے باقی انشاءاللہ سب واجب الہترام ہیں اللہ سب کی خدمات اپنی برگاہ میں قبول فرما ہے ہم نے سمجھ آگئی ہے چلو نہیں آئی تفیر انشاءاللہ دسمبریں چاہ جائے گی ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور عظیر